الحمدللہ منشی الخلق من عدمی سم الصلاة علی المختار فی القدمی والحبیب اللذی ترجا شفعاته لکل حول من اللہ والمقتہمی محمد سید الکونین والسکلین والفریقین من عربین ومن عجمی والآل والصحب سم الطابعین لهم اہل الطقا والنقا والحلم والحکمی مولای صلی اللہ وسلم دائماً ابداً علا حبیبکا خیر الخلق کل حمی اللہم صلی اللہ وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد قدر حسن ہی وجمال ہی وجاہ ہی وجلال ہی وبرہ ہی ونوال ہی وجود ہی وکمال ہی وعلا وارث حال یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نوبر القمر لا یمکن سناؤک ما کان حقہو بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مقتصر حضرات اگرامی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین کو خوشخبری ہوتی ہے اور ان کے دوست آباب انہیں مبارکیں دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پیدا ہونا یہ اللہ کا خاص کرم لیکن زندگی کے نشب و افراز گزار کر کے علم کی دولت حاصل کرنا اور اس حادثہ سے انعام و اکرام وصول کرنا اور احباب کی موجودگی میں اس بات کا اعلان ہونا کہ اس بچے نے پورے پاکستان سے دوسری پوزیشن لی ہے تیسری پوزیشن لی ہے پہلی پوزیشن لی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پیدا ہونے کے بعد اس نے اپنے پیدا ہونے کا علم حاصل کر کے اپنا مقصد حاصل کر دیا تو جب وہ مقصد حاصل ہوا تو پھر اس کے والدین کو بھی مبارک ہے ان کے اس حادثہ کو بھی مبارک ہے اور دارالعلوم کے چلانے والوں کو بھی مبارک ہے محتمیم کو بھی مبارک ہے معامنین کو بھی مبارک ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ مبارکیں جو دنیا کی سیوری ورشیوں سے پڑھ کر کے آنے والوں کو ملتی ہیں جن کے بارے میں علامہ اقبال نے ایک دفعہ یہ اشانت فرمایا کہ کہہ رہا تھا کوئی یونیورسٹی کے حال میں جگری دلا کے دین سے بے گانہ کر دیا لیکن دین حاصل کرنے کے لیے جو مدارسوں مساجد سے نکلتے ہیں یقین فرمائیے اصل جگری ان کے پاس ہے کہ زمین کے اوپر بھی کام آئے گی اور زمین کے نیچے بھی کام آئے گی زمین کے اوپر بھی کام آئے گی اور زمین کے نیچے بھی کام آئے گی آج حضرت محترم اشرف انساری کی گفتگو سن کر مجھے یہ پتا چلا کہ والدین بھی اچھے ہوں لیکن مسجد سے تعلق ہوں تو لیڈر بھی خطیب ہوتا ہے اور اسے بھی قرآن آتا ہے ورنہ ساڑین بسم اللہ پڑھنی نہیں ہوں دی جی ساڑین بسم اللہ پڑھنی نہیں ہوں دی تو بارالحاصل بات تو یہ ہے کہ یہ آج کی بات نہیں یہ حقیقت یہ ہے کہ جب سے یہ کائنات مارز وجود میں آئی ہے اللہ نے چاہا تو غیر جسم و روح والے کو علم کی دولت سے مالا مال کر دیا کہیں گے وہ کیسے تو سن لیے حدیث موجود ہے کہ اللہ تبارکہ و تعالی نے کلم سے ارشاد فرمایا کہ اکتب ما کانا وما ہوا قائن اور جب کلم نے جو ہے وہ اللہ پر وہ علم لکھا تو پھر علم کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پروگرام بنایا اور فرمایا وَعَلَّمَا آدم الاسماء قُلَّهَا آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام علوم عطا کر دیئے اسماء کے علوم دے دیئے لیکن اس سے پہلے اللہ نے جس کو اپنا شاگرد بنایا وہ وہ ہے جس کی ہم مقتدی ہیں جن کی ہم امتی ہیں اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے بارے میں اللہ کا اشاد ہوا کہ الرحمنو علم القرآن تو بھائی حقیقت تو یہ ہے اگر تم رحمان کا علم قرآن نبی پاک کے وسیلہ سے حاصل کرنا چاہتے ہو علوم حاصل کرنا چاہتے ہو پھر ان مدارس کی ان مساجد کی ان کی سرپرستی کرو یہاں سے جو پڑھ کر کے نکلیں گے اللہ کے فضل و کرم سے ان کی دعاوں کے صدقے میں تمہاری دنیا بھی اچھی بنیں گے تمہاری آخرت بھی اچھی بنیں گے تمہارا میں نے یہ الفاظ پر اقتفا کرتا ہوں چونکہ کھانے کے اور میرے ترمیان میں زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے تو جو فاصلہ ہو تو وہ نقصان ہو جاتا ہے بہلہ آزمہ آپ کا نقصان کرنے کے لیے تیار نہیں میں حضرت علامہ مولانا محمد حنیف چشتی صاحب جو ہمارے مجاہد ملت ہیں مجاہد حل سنت ہیں اور ہمارے بہترین کرم فرما ہیں میرا ان سے تعلق جو ہے وہ اس وقت سے ہے جب یہ طالب علم تھے میرا اس وقت سے ان کے ساتھ تعلق ہے جب یہ طالب علم تھے وہ ظاہر بات ہے کہ میں بھی طالب علم تھا لیکن میں اس وقت بھی طالب علم تھا تو آج بھی طالب علم ہوں میں آج بھی طالب علم ہوں کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے قطلب العلم من المہد الاللہد علم جو ہے یہ پہماماں کی گوت سے لے کر قبر کی گویا کہ پنہائیوں تک جو ہے وہ حاصل کرو الحمدللہ ہم وہی علماء ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں لیکن ایک بات کی طرح توجہ دلا کر میں دعا مانگتا ہوں وہ سامنے پانچ نام لکھے ہوئے ہیں وہ یہ لکھا ہوئے ہیں دو قومی نظریہ کے مشائق ان میں سے پانچ نام لکھے ہوئے ہیں اور ایک نام حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک نام حضرت پیر سید پیم محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک نام امام اہل سنت اول حضرت شاہ حمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک نام حضرت شیخ امام فضل خیرابادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک نام حضرت داکٹر محمد اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ وہ لوگ ہیں ایک آدمی جو آخر پر نام لیا گیا ہے اس نے یونیورسیوں سے علم حاصل کیا لیکن ساتھ اس نے یہ کہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانشے فرنگ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانشے فرنگ سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجد تو اس نے یہ گویا کہ یونیورسیوں سے پڑھ کر بھی یہ بات جو ہے نا وہ کہہ دی لیکن یونیورسیوں سے پڑھ کر کے آیا مگر اس کے اندر علم کس کا تھا علم اس کے اندر مجدد الوثانی کا تھا ابن عربی کا تھا پیر میر علشاء کا تھا آلہ حضرت شامد رضا خان فاضل پریلی کا تھا فاضل خیرابادی کا تھا حضرت دادا گنج بخشت کا تھا حضرت مجدد الوثانی کا تھا نتیجہ کا نکلا کہ پاکستان کے معماروں میں اول نام اس کا آتا ہے تو آج پاکستان آج پاکستان تو موجود ہے لیکن اسلامی نظریہ موجود نہیں اور آج سیلاب تو آ رہے ہیں آفات تو ہیں لیکن قوم کے اندر ان کی خدمت کے لیے تڑپ اس انداز کی موجود نہیں یقین فرمائیے کہ مسلمان تڑپ جاتا ہے جب کسی مسلمان کو مصیبت آتی ہے آج ضرورت ہے کہ سیلاب زدگان کی سب سے زیادہ امداد کی جائے لیکن فوٹو کے ساتھ نہیں نوٹوں کے ساتھ فوٹو کے ساتھ نہیں نوٹوں کے ساتھ اور جو فوٹو سیکشن والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ تو صرف دنیا کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ تو ساتھ والے کو پتہ ہی نہیں چلتا مربی اقبا کا فرمان ہے کہ تم غریب آدمی کو دو تو دائیں آسے دو تو بائیں آت کو پتہ نہ چلے جی وہ سلسلہ ہونا چاہیے محمد اللہ تعالی ہماری جماعت اہل سنت اور حضرت مولانا محمد عنیف صاحب چشتی منداز اللہ العالی ان کے رفقان اور ان کے تربیت یافتہ علماء مشہائیں جو سلاب کے فنڈ کے لیے کام کر رہے ہیں اللہ تعالی انہیں کامیابی کامرانی عطا فرمائے آخر پہ دعا سے پہلے میں دعوت دے رہا ہوں ان مہمانہ نگرامی کو تشریف لائے ہیں جو آجی فخر نے سارسہ تشریف لائے ہیں اور جامعہ کی طرف سے کندل ایمان کا طوفہ جو ہے وہ قبول فرمائیں قبلہ پیر خالد صاحب جدی صاحب سے اور سارسہ تشریف لائیں سیٹ نصیر خوکر صاحب آپ بھی تشریف لائیں آجی فخر نسار صاحب کو قرآن مجید کا طوفہ پیش کریں شیئر صاحب میرا دے برخوردار ہے ہم جا جا نہیں ساڑھا دے ربے لے چارے جی جرانا سینا ہم حسنی صاحب پالوں نے ساڑھا کر دی ان کے بعد آجی محمد اشرف انساری صاحب کے لیے ممبر پنجاب اسمبلی ان کے لیے قرآن مجید کا طوفہ آجی شفقت محمود صاحب اور پیر خالد اسم جدی صاحب تشریف لاتے ہیں شیخ حتیق صاحب بھی تشریف لائیں آجی اشرف انساری صاحب کی خدمت میں کنزل ایمان شریف کا طوفہ پیش کیا جا رہا ہے ان کے بعد تشریف لاتے ہیں آجی نیر جمیل بٹی صاحب آجی نیر جمیل بٹی صاحب ان کو بھی کنزل ایمان شریف کا طوفہ جامعہ کے طلبات کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے آجی منیر صاحب بھی تشریف لائیں ساتھ آج ہی نہیں ہے جمیل صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں کبلہ والدہ اقرامی کی خدمت میں ارزت کروں گا کہ آج ہی صاحب کو قرآن مجید کا توفہ پیش کریں نعرہ تکبیر بلند آواز نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت جامعہ چشتیہ رزویہ زیال قرآن آخر میں تمام حباب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے گناہ گو مسروعیات سے وقت نکالا جامعہ میں تشریف لائے اور پھر یہی اعلان ہے کہ دعا کے بعد تمام حباب کے لئے لنگر کہہ تمام ہے تمام حباب کھانا کھا کے جائے گا